السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل بہت ساری ریکویسٹ تھیں کہ آپ جو ہے اپنے بیبی کی سولیڈ فوڈ جرنی وہ ہم سے شیئر کریں کون سی اچھی فوڈ ہیں تو میں آپ سے بہترین غزائیت سے برپور جو ہیں کچھ ریسپیز آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو ویٹ گیننگ بھی ہیں اور بہت آسانی سے بن جاتی ہیں فٹا فٹ بن جاتی ہیں آنکھیں بند کریں گے اور ریڈی ہو جائیں گی چلیں جی شروع کرتے ہیں ریسپی نمبر ون سے یہ ساری جو ریسپیز میں شیئر کرنے والی ہوں سارے ہی غزائیت سے برپور ہیں اور بچے جو ہیں وہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو جی سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں آٹس تو آپ کوشش کریں کہ دیسی گی ہل لیں تھوڑا سا ایک چمچ سے بھی کم جو ہے وہ میں نے دیسی گی لیا ہے اور تین چمچ جو میں نے لیا ہے وہ آٹس کے لیے ہیں ان کو جو ہے ہلکا سا سٹیر فرائی کر رہی ہوں میں اور بعد میں ہم ان کو گرائنڈ کر کے تو ان کو پاورڈر فارم میں لکھیں گے جو کہ ہم سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہے اس کو ویسے ہی فرائی کیا بغیر بھی اور گرائنڈ کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن جب آپ سولیڈ سٹارٹ کر رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ وہ بالکل پاورڈر فارم میں ہوں اور جو ہے وہ اچھی طرح سے جو بھی فوڈ ہم بنا رہے ہیں وہ گلا ہوا ہو سوفٹ ہو تاکہ بیبی کو ڈائجسٹ کرنے میں کھانے میں آسانی ہو اس طرح سے میں نے اس کو جو ہے پاورڈری فارم میں گرائنڈ کر لیا ہے اور آپ کو کوئی بھی اے ٹائٹ جار لیں اس میں ہم سٹور کر سکتے ہیں ٹو ویکس کے لیے جو ورکنگ ہوں میں نے ان کے لیے بہت ہی آسانی رہے گی زندگی آسان ہو جاتی ہے آپ تھوڑا سا نکالیں اور اس کو پانی میں اگر پکانا ہے اس میں پکائیں اور دودھ میں پکا کے تو آپ اچھے کو کھلا سکتے ہیں فرس سولیڈ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے رو ملک بلکل بھی یوز نہیں کرنا شوگر یوز نہیں کرنی اور یہاں پہ جو یہ میں آرز بنا رہی ہوں ہاف کپ پانی لینا ہے آپ نے اور اس میں دو تین چمچ ہیں آپ نے پاورڈر فارم کے جو آرز کے تھے وہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے اور میڈیم فلیم میں آپ نے اس کو پکانا ہے اور تب تک پکانا ہے جب تک آپ کو جو ہے ریکوائرڈ کنسسٹنسی نہ آپ کو مل جائے تو یہاں پہ میں جو ہے فوجی کا یوز کر رہی ہوں اور جو سب سے بہترین آرز ہیں وہ کویکر کے آرز ہیں میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گی میں پہلے وہی یوز کرتی رہی ہوں اور ابھی وہ ایویلیبل نہیں تھے تو میں نے یہ والے یوز کر لیے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے جو ہے ریکوائرڈ کنسسٹنسی ہمیں مل گئی ہے بلکل بھی کو لنپ نہیں ہونا چاہیے اندر اور اچھے طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے آرز جو ہیں وہ ہائی فائبر ڈائیٹ ہے اور یہ جب سولیڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ریکمینڈیڈ ہے کیونکہ یہ جو ہے ایزیلی ڈائیجسٹ ہو جاتی ہے اور سٹارٹنگ میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سولیڈ ہم نے بچے کو دیا ہے اس کو ڈائیجسٹ کر لیا ہے اس نے ایزیلی کے یا نہیں تو یہ بہت ایزیلی ڈائیجسٹ ہو جاتا ہے اس میں آئیران اور مگنیشم ہوتا ہے نیوٹریشن سے بھرپورت ہے یہاں پہ جو ہے ہمارے اوٹس ریڈی ہو گئے ہیں اوکے جی اتنی کنسسٹنسی جو ہے وہ انف ہوتی ہے آپ جب سٹارٹ کریں گے سولیڈ تو آپ نے اسی طرح سے ہی دینا ہے بغیر ملک ایڈ کیے یہ آپ تب دیں گے اس طرح سے ملک ہم تب ایڈ کریں گے یہ میں آپ کو نیکسٹ اس کی فردر اوٹس کی ریسپیز اب شیئر کر رہی ہوں اب بیبی جو ہے ایٹ منت پلس ہے یا ٹین منت پلس ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں جو فارمولا ملک ایڈ کریں اور یہ اس طرح سے یہ فرسٹ ہماری ریسپی ریڈی ہو گئی ہے ملک کے ساتھ اوٹس کی ہی سیکنڈ ریسپی جو ہے وہ ہے بنانا کے ساتھ آپ فل بنانا لے لیں ہاف بنانا لے لیں یہاں پہ اوٹس سوڑے تھے تو میں نے ہاف بنانا لیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے میش کریں گے اور اس کے اندر مکس کریں گے آپ سمپل جو ہم نے اوٹس بنانا بنائے ہوئے ہیں ہم اس میں بھی بنانا ایڈ کر سکتے ہیں اوٹس کی ایک یہ بھی بہت اچھی خاصیت ہے کہ یہ سب فوڈز کے ساتھ جو ہے اچھی طرح سے بلینڈ ہو جاتا ہے کوئی بھی پیوری ہے آپ وہ ہم اس میں ایڈ کریں وہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گا اور بی بی جو ہیں اکثر جو وہ اوٹس نہیں کھاتے تو اس طرح سے ان کی جو ہے ٹیسٹ جو ہے ہلدی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے آپ گلا لیں اور وہ آپ جو ہے جب سولیڈ سٹارٹ کرے فائی بند میں تو اس میں ہلکا سا ایڈ کر کے تھوڑی سی عادہ چمچہ ہیں وہ ایڈ کر کے دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ون ایئر پلاس بی بیز ہو گئے ہیں تو آپ نے جو بھی دالگر میں بنائی ہوئی ہے لائٹ ویٹ جو اس میں ہیں سپائسز ہوں تو وہ آپ ایڈ کر کے بچے کو کھلا سکتے ہیں سیکنڈ ڈیسپی کے طرف آتے ہیں جو کہ سوجی کھیر ہے اور یہ بھی ہم انسٹنٹ سوجی جو ہے وہ بھی ریڈی کر سکتے ہیں ہم سمپل ہی کیا کرنا ہے سوجی کو لینا ہے بغیر گی کے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور وہ بھی آپ اسی طرح اورس کی طرح جو ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے میں سوجی بنا رہی ہوں تو ہلکا سا آپ نے تھوڑا سا دیسی گی لینا ہے تو اس کے بعد اس میں جو ہے میں نے ہاف کپ سے زیادہ تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اس میں اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ جو ہے اچھی طرح سے وہ گل جائے اور اس کے بعد آپ جو ہے تھوڑا سا فورمولا ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں بچے کو دینے کے لیے آپ نے سولیڈ سٹارٹ کیا ہے اور اگر جو ون ایئر پلس کے لیے یہ بہترین سوجی کھیر ہے آپ اس میں کو ملک ایڈ کریں کوئی بھی ملک ایڈ کریں اور اچھی طرح سے اس کو پکا کے تو جو ہے ون ایئر پلس بیبی کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ ون ایئر سے اگر بیبی چھوٹا ہے تو آپ نے شوگر بلکل بھی ایڈ نہیں کرنی آپ جیگری ایڈ کر سکتے ہیں گوڈ ایڈ کر سکتے ہیں شکر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن شوگر جو ہے وہ ون ایئر سے پہلے نہیں ایڈ کریں گے نیکس جی تھرڈ ریسپی ہے سابودانہ یہ بھی بچوں کے لیے بہت ہی ویٹ گین فوڈ ہے بہت ہی اچھی ہے نیوٹریشنس سے برپور ہے اور یہاں پہ جب آپ نے جیسے ہی سابودانہ لینا ہے اس کو سب سے پہلے اچھی طرح سے دھونا ہے کیونکہ جو سابودانہ ہوتا ہے اس میں باہر سے ہم لیتے ہیں تو اس میں ڈرٹ بھی ہوتی ہے اور اس میں سٹارچ جو ہے وہ تو لازمی ہوتی ہے یہ اس طرح سے جو پانی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ جب تک نہیں ہو جاتا آپ نے اچھی طرح سے ہاتھوں سے ہلکا ہلکا سا مل کے اچھی طرح سے اس کو دھونا ہے تاکہ جو سٹارچ ہے اس میں وہ ساری کی ساری نکل جائے اور یہاں دیکھیں جی یہ جو ہے پانی ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آلموس ون این ہاف ہار کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے بھگ ہو دینا ہے اور اس طرح سے یہ جو ہے سوفٹ ہو جائیں گے جب دھانے تو آپ نے اس کو پکانے کے لیے یہ اس کا مطلب ہے کہ ریڈی ہے یہاں پہ میں نے دو گھنٹے کے لیے اس کو بھگویا تھا اور اسی پانی کے ساتھ ہی میں نے اس کو پین میں ڈال دیا ہے اسی میں جو ہے میں نے تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر دیا ہے اور آپ کو کب تک پتا چلے گا کہ یہ بن گیا ہے جب تک یہ جو دھانے ہیں سابودانے کے وہ ٹرانسپیرٹ نہیں ہو جاتے اور اس میں جو ہے میں نے ایک الائچی بھی ایڈ کر دی ہے اور یہاں پہ جی جب پکانا ہے اس کو تو ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ نیچے بھی لگ سکتا ہے چمچ آپ نے ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی کچھ جو دھانے ہیں وہ ہمیں ٹرانسپیرٹ نظر آ رہے ہیں لیکن کمپلیٹلی جو ہوئے ہیں وہ سارے گھلے نہیں ہیں جب تک سارے کہ سارے ٹرانسپیرٹ ہمیں نظر نہیں آ جائیں گے تب تک اس کا مطلب ہے کہ سابودانہ وہ ابھی سوف نہیں ہوا ہے بوائل اچھے طرح سے نہیں ہوا ہے جیسے ہی یہ پین کے ساتھ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں اس کا مطلب ہے اور یہ سارے اس کے سابودانہ کے دانیں ہیں وہ ٹرانسپیرٹ ہو گئے تو یہاں پہ میں نے ملک ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ بھی ہم اچھی طرح سے پکائیں گے ایٹ منس اور ون ایئر پلس کے لیے بہترین فوڈ ہے اور اس میں کیلشیم ہوتا ہے بون سٹرینٹنگ ہے اور ایزیلی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ جو ہے دودھ میں بھی ہم پندرہ سے بیس منگر تک پکائیں گے جتنی کنسسٹنٹی جتنی ٹھک آپ کو چاہیے ہوگی تو تب تک آپ پکائیں گے اس کے بعد فلیم بونف کر دیں گے اور بیبی کو سیف کریں گے یہ تھی آج کی کچھ بچوں کے لیے مزے مزے کی ریسیپیز آپ کو امید کرتی ہو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو پلیس لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ